موسیقی ایک اس میں موصول ہے ایسا اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے یا ذرف ہے چاہے ذرف حقیقی ہو چاہے ذرف مجازی ہو اور ایک وہ نکرہ ہے جس کی صفت کیا آئے فیل آئے یا ذرف آئے تو ایک اس میں موصول جس کا صلح فیل آئے یا ذرف آئے اور ایک نکرہ جس کی صفت کیا آئے فیل آئے یا ذرف آئے تو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز اللہ اللہ کے بارے میں بتلایا تھا یہ دونوں بالاتفاق معنیہ ہیں کیا معنیہ ہے اس کلام کا معنیہ یہ کہ وہ مبتدہ جس کی خبر پر فاقہ لانا جائز تھا اس پر جب لائتہ اللہ اللہ داخل ہو جائیں تو وہ معنیہ بن جائیں گے فاقہ لانے سے اب فاقہ لانا جائز نہیں وجہ اس کی یہ مولانا کہ وہاں پر ہم فاقہ کیوں لائے تھے کیونکہ وہ مبتدہ متضمن تھا معنیہ شرط کیوں تو وہ شرط کے قائم مقام ہوا اور اس کی خبر جزا کے قائم مقام ہوئی اور شرط اور جزا میں کیا لاتے ہیں شرط کی جزا پر کیا لاتے ہیں فاقہ اور شرط اور جزا یہ اخبار کی قبیل سے ہیں اور جب لیتہ اللہ اللہ آئے تو انہوں نے اس کلام کو انشائی بنا دیا کیونکہ لیتہ تمنی کے لئے ہے اللہ اللہ ترجی اور تمنی اور ترجی انشاء کی قبیل سے ہیں تو لیتہ اللہ اللہ نے ان کو انشاء بنا دیا تو وہ جو مشابہت تھی شرط اور جزا کے ساتھ وہ ختم ہوئی بھئی سمجھ میں آیا اور جب وہ مشابہت ختم ہوئی تو اسی مشابہت کی وجہ سے تو ہم فا لا رہے تھے اب فا نہیں لائیں گے جب ختم ہو گئی وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ اِنَّ بِهِمَا اور باز علم نحویوں نے انہ کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملایا ہے ان دونوں کے ساتھ ملایا ہے بھئی انہ کو بھی ان کے ساتھ ملایا ہے بھئی یہ دراصل اشارہ ہے امام سیبوے کی طرح باز و ہم سے کون مراد ہیں امام سیبوے مراد ہیں جو بڑے نحوی گزرے ہیں مولانا اور علم نحو کے اندر جن کی بات جن کی بات بڑی قوی مضبوط سمجھی جاتی ہے پہاڑ کی طرح ان کی بات سمجھی جاتی ہے مولانا قوی تو بھئی اس انہ کو بھی انہوں نے انہوں نے اس کے ساتھ ملایا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مبتدہ جس کی خبر پر فا کا لانہ جائز تھا جب اس پر انہ داخل ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا فا کا لانہ جائز نہیں بھئی یہ انہ مانع ہوگا جیسے لیتا اللہ اللہ مانع تھے اسی طرح انہ بھی مانع ہے لیکن صحیح یہ مولانا کہ یہ قول حق نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی اسی لئے اس کو الگ ذریع کر کیا کہ بعضوں نے ملایا ہے اگرچہ صحیح بات ایسی نہیں بھئی اگلی کتابوں میں آپ مزید تفصیل پڑھ لیں گے بس اتنا یاد رکھیں انہ کو وجہ اس کی یہ مولانا کہ یہ انہ جب جملے پر داخل ہوتا ہے تو جو جملے ہی رہتا ہے نیز مولانا وہ اس کو اخبار سے نکال کر انشاء کی طرف نہیں لے کر جاتا اللہ ہی طور اللہ اللہ نے تو کیا کیا تھا اخبار سے بدل کر کیا بنا دیا تھا انشاء اور انہ تو کسی چیز کو خبر کو انشاء کی طرف آ نہیں لے کر جاتا تو بعضوں نے ملایا ہے جیسے یہ انہ کے اندر اختلاف ہے اسی طرح انہ کے بارے میں بھی بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جب آ جائے تو مانع ہوگا بعضوں نے کہا لیکن نبی آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا مانع ہوگا اس کو نہیں ذکر کیا صاحب کتاب نے صرف یہ ذکر کیا انہ کو بعضوں نے ملایا بعضوں نے تو انہ کو بھی ملایا وہ بھی آپ کو کہنا چاہئے بعضوں نے تو لاکنہ کو بھی ملایا اس کو بھی ذکر کرنا چاہئے تو وجہ اس کی یہ مانع نا یہ امام سیبوئے کا قول ہے کسی معمولی شخص کا قول نہیں ہے اس لئے اس کو مانع نا اہمیت کے طور پر ذکر کر دیا اور باقیوں کسی کے قول کو اتنی اہمیت نہیں دی ذکر نہیں کیا وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا کَقَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ الْحِلَالُ وَاللَّهُ وَالْخَبَرُ جَوَازًا اب آپ کو کچھ وہ جگہیں بتائیں گے بڑی پیاری مباحث صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کچھ وہ جگہیں جہاں مبتدہ کو حضرت کیا جاتا ہے کچھ وہ جگہیں بتائیں گے جہاں پر خبر کو حضرت کیا جاتا ہے پھر مولانا مبتدہ کا حضرت دو قسم پر ہے بعض جگہ حضرت وجوبن ہے بعض جگہ جوازن ہے کسی طرح خبر میں بھی بعض جگہ حضرت جوازن ہے اور بعض جگہ وجوبن ہے تو چار جگہیں ہوئیں چار قسم کی مبتدہ کا حضرت یا جائز ہوگا یا واجز دو جگہیں خبر کا بھی یا حضرت جائز ہوگا یا تو چار جگہیں بنتی ہیں دیکھئے بھئی ذکر ہوں گے وَقَدْ يُحْزَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار حضرت کر لیا جاتا ہے مبتدہ کو لِقِيَامِ قَرِينَةٍ قرینے کے قائم ہونے کی وقت جب قرینہ قائم ہو تو اس وقت کیا کر لیا جاتا ہے حضرت کر لیا جاتا ہے جوازن اور یہ حضرت کیسا ہوتا ہے جوازی ہوتا ہے بھئی قرینہ کس کو کہتے ہیں آپ کو بتلایا تھا میں نے بھئی قرینے کی تاریخ تو آپ کو ہمیشہ یاد ہونے چاہیے یہ تو ہر جگہ بات آئے گی کوئی ایسی چیز جو مطلوب کی طرف مقصود کی طرف اشارہ کر رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں قرینہ ایسا عمر ہے جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہا ہو تو جب وہ مطلوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ چیز ہے تو پھر کیا کر دیں گے بھئی اس کو حضرت کر دیں گے مستحل کہتے ہیں چاند کو دیکھنے والا حلال کو دیکھنے والا یا اسی طرح مستحل کہتے ہیں آواز بلند کرنے والا اس کو بھی مستحل کہتے ہیں بھئی مستحل کہتے ہیں چونکہ چاند دیکھنے والے بھی بھئی چاند دیکھ رہے ہیں لوگ جمع ہیں تو نظر جس کو آئے گا وہ کیا کرے گا بڑی انچی آواز سے کہے گا بھئی وہ نظر آیا چاند بھئی تو مستحل حلال دیکھنے والا یا آواز بلند کرنے والا کیا کہتے ہیں مستحل الحلال واللہ ترکیب اصل میں ہے حاز الحلال واللہ یہ ہے حلال بھئی اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے وہ ہے وہ ہے حلال سمجھ میں آیا واللہ تو اصل ترکیب کیا ہوئی حاز الحلال حازہ مبتدہ کو حضف کر دیا بھئی حازہ کو کیا کر دیا حضف کر دیا کیونکہ قرینہ حالیہ موجود ہے وہ کیا کر رہا ہے چاند کی دیکھ رہے ہیں چاند کی طرف اس کا کیا ہوگا اشارہ ہوگا مولانا تو قرینہ حالیہ موجود وہاں تو حازہ مبتدہ کو حضف کیا الحلال اس کی خبر ہے الحلال اس کی خبر تو یہ قرینہ حالیہ کی وجہ سے مبتدہ کو حضف کیا اور یہ حضف کرنا جائز ہے مطلب حاز الحلال کہنا بھی صحیح اور الحلال بھی اچھا جی اور واللہ ساتھ قسم ملائے کیونکہ ہاروں کی عادت ہے ہر باتیں قسم کھایا کرتے ہیں بڑی کسرت سے قسمیں کھاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی قسم کھاتے ہیں اس لئے واللہ نیز اس لئے قسم کو ساتھ ملائے بھئی صاحبِ کافیہ مولانا زائد بات نہیں کرتے ان کے پاس اللفظ نہیں ہے لیکن یہاں قسم کو ملائے بھئی کیوں کہ تاکہ کہیں الحلال پر کیونکہ اگر قسم نہ ہو بھئی آخر میں قسم آئی تو الحلال کا لفظ درمیان میں آ گیا مولانا جب درمیان میں آ گیا تو درمیان میں وقف نہیں کیا کرتے اور اگر قسم نہ ہو تو الحلال آخر میں رہ جائے گا اکیلا قلمہ ہو جائے گا اور آخر کلام پر کیا کیا جاتا ہے عموماً وقف کیا جاتا ہے تو ایس پر کوئی وقف پڑھتا اور پھر وقف پڑھنے کی صورت میں پتہ نہ چلتا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے مرفوع ہے یا لیکن جب آگے اللہ ہے ساتھ تو اب وقف نہیں کیا جائے گا جب وقف نہیں کیا جائے گا تو اس پر کیا پڑھا جائے گا رفع پڑھا جائے گا الحلال واللہ اور اگر صرف الحلال ہوتا تو الحلال تو شبہ پڑھ سکتا تھا التباس لازم آتا کہ شاید یہ فعل محضوف کا مفعول ہے کیا رعیتو الحلال رعیتو الحلال میں نے چاند کو حلال کو دیکھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو رعیتو کے لئے سمجھتے شاید مفعول ہے یا عرال حلال بھئی مزارے بنا لو میں نے میں چاند دیکھتا ہوں دیکھ رہا بات سمجھ میں آئی بھئی تو حلال آیا بھئی حلال یاد رکھو پہلے تین دن چاند حلال کہلاتا ہے اس کے بعد چار سے لے کر تیرہ تاریخ تک یہ قمر کہلاتا ہے اور چودوی رات کو یہ بدر کہلاتا ہے بدروئی پہلے تین دن حلال پھر اس کے بعد چار سے تیرہ تک یہ قمر کہلائے گا اور چودوی رات کو یہ کامل چاند جو ہوگا وہ بدر کہلاتا ہے بات سمجھ میں آگئے سب کو تو قول المستحل جیسے کہنے دیکھ حلال دیکھنے والے کا قول الحلال واللہ والخبر جوازن اور کبھی کبھار حضر کیا جاتا ہے خبر کو بھی بھئی میں نے بتایا تھا مقتدع کا حضر کرنا دو قسم پر ہے بھئی کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن ہوگا بھئی وجوبن کو انہوں نے ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں بھئی یاد رکھنا ہمیشہ کبھی کبھار مقتدع کو حضر کرنا واجب ہوتا ہے کب جبکہ آپ صفت کو جبکہ آپ صفت جبکہ صفت کو قطع کر کے خبر بنا دیا جائے جبکہ صفت کو قطع کر کے خبر بنا دیا جائے مدہ کے لئے یا زم کے لئے یا ترحم کے لئے یاد رکھو بڑی قیمتی بحث ہے ہمیشہ یاد رکھو اس بحث کو کبھی کبھار کیا کر لیا جائے واجب صفت کو کٹ کٹ کر کیا بنا لیا جائے خبر بنا لیا جائے کس بنا پر مدہ کی بنا پر یا زم کی بنا پر یا ترحم کی بنا پر دیکھو بھئی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی ادھر توجہ کرو بھئی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ مجرور ہے موصوف الرحمن مجرور ہے صفت اول الرحیم مجرور ہے صفت ثانی یہ صفت ہے یہ تو مشہور ترکیب ہے جو آپ پڑھتے ہیں یہاں دو کئی اور ترکیبیں بھی جائز ہیں ایک یہ ترکیب جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ کیا تھا موصوف الرحمن کیا تھی صفت اول یہ تو صفت ہے لیکن کبھی کبھار صفت کو کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں کیا پڑھا میں نے الرحمن کیوں میں نے الرحمن رفع پڑھا مدہ کی بنا پر کس لیے بنا پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صفت تھی میں نے اس کو برکس وجہ سے کاٹ کر کیا بنا دیا ہے اور کلام یوں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آیا تو کلام اصل میں یوں ہے تو یہ ہوا مبتدہ ہے اور الرحمن اس کے خبر ہے یا ایک کے لیے دونوں کو خبر بنا سمجھ میں آیا بھئی تو آپ دیکھئے یہ در اصل تو صفت تھی لیکن میں نے اس کو صفت سے کاٹ کر کیا بنا دیا الرحمن کو خبر بنا دیا اور کس بنا پر بنایا مدہ کی بنا پر ایسے موقع پر جہاں صفت کو کیا کیا جائے مرفوع پڑھا جائے بنا بنا مدہ کے تو وہاں پر مبتدہ کو حضب کرنا واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی اگر آپ مبتدہ لے آئیں گے تو پتہ نہیں چلے گا یہ صفت تھی یا صفت نہیں تھی میں کہتا ہوں بسم اللہ ہوا الرحمن پتہ چل رہا کسی کوئی مصفت تھی پہلے یہ تو الگ جملہ بن گیا ہوا مبتدہ مرفوع آیا معلوم وہ اس کو کس لئے ایسا کیا گیا ہے مدہ کے طور پر بطور یہاں کیا ہو رہی ہے ذات باری تعالیٰ کی مدہ ہو رہی ہے تو مدہ کے طور پر سورت سمجھ میں آگئے سب کو بسرن میں کہتا ہوں مرارت بزید ان القریم یہ کیا ہے القریم اس کی صفت لیکن میں مدہ کے طور پر یہ تو ویسے صفت ہے اب میں مدہ کے طور پر اس کو کیا دے دیتا ہوں اب ہوا نیلانا ہوا مقتدہ کا حضب کرنا واجب کیونکہ اگر ہوا ہو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مدہ کی وجہ سے مرفوع ہے یا الگ جملہ ہے تو لہٰذا جب الرحیم القریم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو رفع کس بنا پر دی در اصل تو صفت تھی لیکن اس کو رفع کس لے دیا گیا ہے مدہ کی بنا پر الزم کی مثال آسان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان مجرور لفظا موصوف الرجیم مجرور لفظا اس کے صفت اب اس کو پردو الشیطان رجیم سمجھ میں آیا تو یہ دراصل کیا ہے صفت تھی اس کو منقطع کر وصفیت سے کیا بنا دیا خبر بنا دیا اور اس پر رفع پڑ دیا اور اس کے ہوا مفتضاء کو کیا کر دیا حضر کر دیا وجوب کس لئے تاکہ یہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ وصف تھا اس مرفو پڑا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ترحم کی مثال بھی اسی طرح ہے بھئی مثلا میں کہتا ہوں اللہ مرحم عبد کل مسکین عبد کل میں اپنے لئے دعا کر رہا اے اللہ تو رحم فرما اپنے مسکین بندے پر اپنے مسکین کون مراد ہے بھئی متقلم اپنے بارے میں اپنے بارے میں وہ کیا کہہ رہے مولانا عبد اپنی بات کر رہے اللہ اپنے مسکین بندے پر کیا کر رحم فرما رحم فرما تو یہاں پر عبد کا منصوب ہے مضا مضا فل مل کا اور المسکین یہ بھی منصوب ہے اس کے صفت ہے اب آپ پڑھتے ہیں اللہ مرحم عبد کل مسکین تو آپ نے کیا کیا اس کو وصفیت سے منقطع کر اس پر کیا پڑھ دیا رفا پڑھ دیا کس لیے ترحم کے لیے سمجھ میں آیا تاکہ رحم کیا جائے کیا کیا جائے رحم کیا جائے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو رحم کو طلب کرنے کیلئے جی تو مبتدہ کو کبھی حضرت کیا دیا چاہے جوازن جوازن کہا ہوگا جہاں سوئی قرینہ موجود ہو اور وجوبن کی کتنی جگہیں میں نے ذکر کر دی تین جگہیں بتلا دیں یاد رکھنا اس کو بھئی کبھی منصوب بھی پورا جاتا ہے مدہ اور زم کی بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آیا بھئی نئی نئی ترقیبیں آج آپ سن رہے ہیں الرحمن الرحیم کے اندر نصب بھی پڑنا جائز ہے مدہ کی بنا پر مفہول بنیں گے آنی کے لئے بسم اللہ آنی الرحمن آنی فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل الرحمن اس کے لئے مفہول بھی تو یہاں دیکھو تھا وصاب لیکن اس وصاب کو کاٹ کر وصویت سے اس پر کیا پڑ دیا گیا نصب پڑ دیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہاں کس لئے ہے مدہ کی بنا پر کس بنا پر ہے مدہ کی بنا پر اور کبھی ضم کی بنا پر اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم آن الراجیم سمجھ میں آیا بھئی جی وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ قیمتی بحث ہے یاد رکھنا ہوگا وصاب لیکن وہاں مبتدہ وغیرہ یا فیل کا حضب کرنا واجب ہے تو اول خبر اس کا آتف کس پر رو رہے ہیں ملانا وقد یحضب المبتدہ یہ مبتدہ پر خبر کا آتف ہو رہا ہے اور کبھی کبھر خبر کو بھی کیا کیا جاتا ہے حضب کیا جاتا ہے جوازن یہ دو قسم پر ہے بعض اگر حضب جائز ہوگا اور بعض اگر حضب جائز کہاں ہوگا بھئی جائز وہاں ہوگا صاحب کافیہ لمبی بات نہیں کرتے لفظ آیا نہیں ہونے دیتے پیچھے ذکر تو کر دیا تھا جوازن جہاں کیا موجود ہوگا موجود ہوگا بھئی آپ خود سمجھدار دولبا ہیں اب بات کو سمجھتے جائیے تو کہتے ہیں خبر کو حضب کیا جائے گا جوازن مثال کے طور پر خارج تو فعیز سبعو میں نکلا تو اچانک درندہ موجود تھا درندہ کھڑا تھا ازا مفاجاتیہ کہلاتا ہے اچانک کے معنی ہے اس کے کیا معنی کرتے ہیں اچانک اچانک یہ ازا مفاجاتیہ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ازا مفاجاتیہ کے بعد یاد رکھو مولانا مقتدع آیا کرتا ہے اور یہ ازا مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس کی خبر کو عموما حضب کر لیا جاتا ہے اکثر اس کی خبر کو کیا کر لیا جاتا ہے ازا مفاجاتیہ کی خبر کو اکثر عقاد ذکر نہیں کرتے حضب کر دیتے ہیں تو چونکہ یہ خود وجود پر دلالت کر رہا ہے تو خبر بھی یہی فَإِذَة سَبُعُ موجود تو اچانک درندہ موجود تھا دیکھا جب یہ خود وجود پر دلالت کر رہا ہے تو موجود ان خبر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی یا فَإِذَة سَبُعُ وَاقِفُن یا درندہ چانک کیا تھا چانک درندہ کھڑا تھا فَإِذَة سَبُعُ چانک درندہ کھڑا تھا سمجھ میں آیا بھئی اور یہ ازا مفاجاتیہ یاد رکھیں عند بعض علماء یہ حرف ہے ازا مفاجاتیہ کیا ہے حرف ہے البتہ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب اور علامہ زمق شریف وغیرہ کے نزدیک یہ ظرف زمان ہے بھئی یہ کیا ہے ازا کیا ہے ظرف ہے تو یہاں بھی یہ ازا مفاجاتیہ بھی ظرف زمان ہے بھئی ظرف کے لئے عامل چاہیے تو اس کے اندر عامل کون ہے بھئی تو عامل مولانا یہاں ظرف ہے خبر سے مولانا کس ہے فَإِذَ السَّبْعُ وَاقِفٌ یہ وَاقِفٌ کیا ہے اس کے لئے اِذَا ظرف ہے یہاں مولانا سمجھ میں آیا بھئی وَاقِفٌ کیا ہے بھئی ظرف کے لئے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے ظرف مجازی جار مجرور کے لئے جیسے متعلق عامل چاہیے اسی طرح ظرف حقیقی کے لئے بھی کیا چاہیے عامل چاہیے جس کے لئے وہ کیا بنے مفہول فی بنے تو اس کے لئے بھی اِذَا کے لئے جب یہ ظرف زمان وہ عامل چاہیے اور وہ عامل کیا ہوگا خبر ہوگی جو آگے وحضوف خبر ہے وہ کیا ہے اس میں عامل ہوگی موجود اس میں عامل ہے اور یا پھر وہ واقف جو نکالا وہ اس کے اندر عامل ہے سمجھ میں آیا بھئی کیا بات ہوئی اِذَا مفاجیاتی عِند الباز کیا ہے حرف ہے اور عِند الباز ظرف زمان ہے صاحب کتاب صاحب علامہ ابن حاجب علامہ زمخشری وغیرہ کے نزدیک یہ کیا ہے ظرف زمان ہے پھر اس کے اندر عامل کون ہے کہتے ہیں اس کے اندر عامل وہ خبر ہے بھئی جو باباد میں محضوف ہوگی اکثر سورت سمجھ میں آئی یا اس کے اندر عامل مولانا فیل ہے جو یہاں محضوف ہے بھئی یہ فاتفہ بن جائے گی خرجتو ففاجعتو خرجتو ففاجعتو میں نکلا پس اچانک میں نے پایا کیا پایا ازا اس کے لئے ظرف ہے ففاجعتو زمانہ وقوف السبوعی ففاجعتو زمانہ وقوف السبوعی پس اچانک میں نے درندے کے کھڑا ہونے کا زمانہ پایا بھئی ففاجعتو زمانہ چلی بھئی یہ باریک بات یاد رہ جائے تو اچھی بات بارال مقصد کی بات یاد رکھیں جو کتاب میں آئے ووجوبا اور خبر کو کبھی کیا کیا جائے گا حضرت کیا جائے گا وجوبا فی ما اس خبر میں اس خبر میں التزم فی موزع ہی غیر ہو کہ لازم پکڑا جائے خبر کو کیا کیا جائے گا کبھی حضرت کیا جائے گا وجوبا فی اس چیز میں کہ التزم فی موزع ہی کہ لازم پکڑا جائے اس خبر کی جگہ میں غیر ہو غیر خبر کو بھئی کس کو لازم پکڑا جائے بھئی مقام تو تھا خبر کا لیکن خبر کی جگہ آپ نے کیا کر دیا غیر خبر کو اس کا قائم مقام بنا دیا کیا بنا دیا غیر خبر اس کا قائم مقام بنا دیا تو خبر کو حضرت کر دیا جب قائم مقام لے آئے ہیں آپ خبر کو لانا جائز نہیں وجوبا کی بات کر رہے ہیں خبر کو بات دیکھا کیا کیا جاتا ہے مولانا وجوبا حضرت کیا جاتا ہے یہ کہاں پر ہوگا جہاں پر خبر کی جگہ کیا کر دیں غیر کو لازم پکڑ لیں یعنی غیر کو اس کا قائم مقام بنا دیں جب قائم مقام آ گیا تو آپ اصل کو نہیں آپ ذکر کر سکتے یا اصل آئے گا یا قائم مقام آئے گا بھئی مثال کے طور پر بھئی اگر زید نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا یاد رکھو مالانا لولا دو قسم پر ہے آگے کتاب میں بحث بھی آ جائے گی آپ ہدایت نح میں بھی پڑھ چکے آسان سی بات ہے لولا کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک لولا تحضیزیہ ہے غات کے ساتھ تحضیزیہ اور ایک لولا امتناعیہ ہے بھئی ایک لولا تحضیزیہ ہے ایک لولا امتناعیہ ہے بھئی لولا تحضیزیہ بھئی لولا تحضیزیہ تحضیزیہ کا معنی ہے ابھارنا ابھارنا لولا تحضیزیہ وہ ہے جو کسی فیل پر ابھارنے کے لئے لولا تحضیزیہ وہ ہے جو کسی فیل پر اُبھارنے کے لیے آئے اور یہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوگا ایک جملے پر داخل ہوگا فیل پر اس لیے کہ اُبھارنا فیل پر ہوتا ہے اُبھارا کس پر جاتا ہے کسی فیل پر فیل پر اُبھارا جاتا ہے جیسے لَوْلَا زَرَبْتَ زَعِدًا تُو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی لَوْلَا زَرَبْتَ زَعِدًا تُو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی تو یہ لَوْلَا تَحْزِزِیہ آپ اُبھار رہے ہیں مولانا کیا کہ لَوْلَا تَزْرِبُ زَعِدًا تُو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا آپ کیا کر رہے ہیں مخاطب کو اُبھار رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنی چاہیے زید کی پٹائی کرنی چاہیے تو یہ لَوْلَا تَحْزِزِیہ ہے ہے اور یہ ایک جملے پر داخل ہوا کرتا ہے ایک جملے کو چاہتا ہے اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہوا کرتا ہے جملہ اسمیاں نہیں کیونکہ اُبھارنا فیل پر ہوتا ہے اُبھارا کس پر جاتا ہے کسی کو ہمیشہ فیل پر اُبھارا جاتا ہے اور دوسرا ہے لولا امتناعیہ مولانا لولا امتناعیہ دو جملوں کو چاہتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ثانی کو جواب لولا کہتے ہیں ثانی کو جواب لولا کہتے ہیں لولا امتناعیہ کس پر داخل ہوتا ہے مولانا دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ثانی کو کیا کہتے ہیں جواب لولا اور یاد رکھو یہ لولا امتناعیہ میں اول جملے کا اسمیاں ہونا ضروری ہے اول جملے کا اسمیاں ہونا ضروری ہے لولا یاد رکھو یہ جو لولا امتناعیہ ہے یہ آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے کتنے جملوں پر داخل ہوا دو پر تو یہ کس لیے آیا کرتا ہے امتناعی ثانی ثانی ممتنع ہے منتفی ہے بوجہ وجود اول کے بوجہ وجود اول کے بھئی اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خلافت کا ان کے زمانہ تھا بھئی دنیا کا عظیم خلیفہ تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسے خلافت دیکھی نہ اس کے بعد بھئی سمجھ میں عظیم خلافت بھئی آج جو حکومتوں کے اندر بہت سے محکمیں آپ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر محکمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیے اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا بہت سے محکمیں ہیں مثلا پولیس وغیرہ ہے پولیس ہے ڈاک وغیرہ ہے فوج تیار ہو فوج وغیرہ یہ سب چیزیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہیں اس سے پہلے ان کا تصور ہی نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ بھئی ایک عورت کو پیش کیا گیا جس نے زنا کیا تھا اور حاملہ تھی وہ زنا سے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شادی شدہ عورت تھی رجم کرنے کا فیصلہ فرمایا اس کو رجم کر دیا جائے صحابہ کرام تھے عجیب لوگ مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عورت کو لے جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آت کیا یا امیر المومنین کہ عورت کو تو ٹھیک ہے رجم کر دیا جائے لیکن اس کے پیٹھ میں جو حمل ہے بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں عورت کو رجم کیا جائے گا وہ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا لہٰذا اس کو اتنی محلت دی جائے کہ جب بچے کو جنم دے دے تو اس کے بعد اس کو کیا کر دیا جائے رجم کر دیا جائے حضرت عمر فوراں چونک اٹھے اور کہ واقعی کیسے پیاری بات کی ہے اور اس وقت یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لولا علی لحلق عمر بھئی اگر علی نہ ہوتے آج تو عمر حلاق ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے کیا ہو جاتی ایک جب بے گناہ جان چلی جاتی قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا بھئی کیسے لوگ تھے مولانا آدھی دنیا پر حکومت ہے لیکن مجال ہے کسی کو ذرہ برابر تکلیف پہنچا دیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چنانچہ عورت کو پھر محلت دی گئی اس سب تک بھئی تو یہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لحلق عمر لولا علی موجود اگر علی موجود نہ ہوتے لحلق عمر عمر تو کیا تھے حلاق ہو جاتے تو دیکھو لولا آیا اور لولا کس لی آتا ہے امتنائے سانی کے لئے سانی منتفی ہے سانی کیا تھا لحلق عمر حلاقت عمر منتفی ہے حلاقت عمر کیا ہے لولا کس لی آتا ہے امتنائے سانی حلاقت عمر منتفی ہے کیوں بوجہ وجود یعنی وجود علی کی وجہ سے تو لولا نے کس چیز پر دلالت کی انتفی فسانی پر وہ وجہ وجود اول پر بات سمجھ میں آیا سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی تو لولا علی لحلق عمر بھئی اب تو یہ لولا امتنائیہ ہے لولا امتنائیہ تو یہ آتا ہی اس لیے ہے کس لیے کسانی کیا ہے ممتنائیہ ہے منتفی ہے کیوں بوجہ وجود اول کے تو یہاں پر مولانا اصل کلامیو تھا لولا علی موجود لحلق عمر لیکن موجود خبر کو حضب کر دیا گیا اور لحلق عمر جواب لولا کہ اس کا قائم مقام کر دیا گیا جواب اللہ لولا کہ اس کا کیا کر دیا گیا اور جب قائم مقام اس کا کر دیا تو اب خبر کو حضب کرنا واجب ہوا کہ اس کا قائم یہ تو اصل آئے گا یا اس کے قائم مقام آئے گا جب قائم مقام آیا تو اب اصل کو بھی ساتھ لیں اور قائم مقام بھی ہو ایسا نہیں سورت سمجھ میں آگئی دی وَوَجُوبَنْ فِی مَا اور وجوباً حضف ہوگا اس جگہ چیز میں کہ لازم پکڑا جائے اس کی جگہ میں ہاں ضمیر کس کو راجے خبر کو اس خبر کی جگہ میں لازم پکڑا جائے کس کو مولانا غیر ہے بھئی جیسے یہاں یہاں پر مولانا اصل کلام کیا ہے موجودن لکانا کذا موجودن کو حضف کر کے جواب مولانا لکانا کذا آپ اس کا کیا کر دیا قائم مقام کر دیا بھئی سمجھ میں آیا چلئے مولانا بسیہ کافیہ ہدا ہو المرام واللہ عالم لحقیقتی لسلام